بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال چال ہے میری پیاری سی بائی ٹی فیملی کے امید ہے سب ٹھیک ٹا خیریت سے اور بہت مزے میں ہوں گے جناب تو اچھا آج میں کیا شیئر کر رہی ہوں وہ تو میں بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں نے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دا کرنا ہے جناب تینکیو سو مچ اتنی زیادہ پوزیٹیو اور اتنی اچھی فیڈبیک دینے کے لیے جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی انڈریس ڈیزائننگ کی شاپنگ ہالنگ کی یا شاپنگ کی اتنا زبردست فیڈبیک ملا مجھے اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ سب کی سپورٹ اور تعاون سے میری جو شاپنگ ہے یا میری جو ڈیزائننگ ہے وہ ورل وائل تقریباً 34 کنٹریز میں جا چکی ہے اور جا رہی ہے اور جو آپ کو بہت اچھا لگ ہے نا مسترڈ والا سوٹ وہ تو الحمدللہ سمجھ لے کے لائن لگی بھی اس کی جو وہ سٹیچ ہو رہے ہیں اور ہر سانہ سفینہ کی جو آؤٹل اٹھا ہے وہ مسترڈ سے اٹھا لیا ہے تو الحمدللہ یہ سب آپ سب کی سپورٹ اور پیار کی وجہ سے ہوا ہے تو اسی طرح میرے ساتھ رہیے جناب اور اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے اور جلدی سے آپ کو دکھاتے ہوں کہ آج بیسے اتنک کے درسز دیکھیں گے آپ کہ اتنک کے ڈرسز جو ہے نا وہ کس طرح سے سٹیچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا ڈرس دیکھتے ہیں گرین کلر کا ہے لگجری کلیکشن میں سے اتنک کی اور لگوڑ دیکھتے ہیں پھر ہم ڈیٹیل کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ اتنک کا لون کا ڈرس ہے لگجری کلیکشن میں سے رائیڈڈ ہے ٹھیک ہے میررورک کے ساتھ ہے اور یہ فروک سٹائل میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے فروک سٹائل میں کیسے بنایا ہے کیونکہ شرٹ کا کپڑا ملتا ہے آپ کو فروک کا نہیں ملتا ٹھیک ہے ہم نے اسے فروک بنانا تھا جن کی یہ انہیں فروک سٹائل میں چاہیے تھا تو ہم نے جو ٹراؤزر کا کپڑا ہے نا وہ ایڈ کیا ہے یہ آپ کو پینل نظر آ رہے ہوں گے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پینل نظر آ رہے ہیں ایک دو تین دونوں سائٹ پہ نا اور یہ بیک سائٹ پہ بھی ہیں ٹھیک ہے یہ پینل لگائے ہیں اور ان کو دوری سے جوائن کروایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے اسے فروک بنا دیا ہے ٹراؤزر کے کپڑا یوز کر کے بیک سائٹ پہ بھی پینل نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہو گیا اچھا نیک لائن دیکھ لیتے ہیں نیک لائن پہ لپس لگا کے بٹن کی ڈیٹیلنگ ہوئی بھی ہے یہاں پہ اور جی سلیز پہ یہ امروائیڈری ہے یہ تو ساتھ میں ملے گی بٹ یہ ایڈیشن کر آیا ہے یہاں پہ کلر فل سی جو پٹی نظر آ رہی ہے نا یہ ایکچولی ہم نے دو بٹے سے نکالی تھی ٹھیک ہے وہ ہم نے یہاں لگائی ہے اور یہاں پہ فرل لگی ہے جو کہ اسی کے کپڑے سے بنائی گئی ہے ٹھیک ہے کپڑے کے فرل لگی بھی ہے اور اگر دامن کی بات کریں گھیرے کی اس کی تو یہاں پہ ہم روائیڈری ہے ٹھیک ہے یہ فل ہم نے لگا دی ہے اس طرح سے اور بیک پہ وہی کپڑا جیسے کہ ہم نے سلیز پہ لگایا ہے وہ کپڑا یہاں پہ لگایا گیا ہے اور یہ کپڑے کی فرل بنی بھی ہے پورے پہ ٹھیک ہے پورے گھیرے پر یہ فرل بنی بھی ہے اور پینل والی فراغ بن گئی ہے جناب یہ بیک سائٹ پہ بھی اسی طرح سے پینلیں ٹھیک ہے اور اس کا دوبتہ میں دکھا دیتی ہوں کہ کیسے بنا ہے اچھا جی یہ دوبتہ میں دکھانے لگی ہوں آپ کو یہاں لگاتے ہیں اچھا دوبتہ اس کا اس طرح سے ملٹ ڈیفرنٹ کلر یہ دیکھیں دو تین شیئڈ میں ہے شاکنگ پینگ گرین ڈڈاک گرین ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھ لیں جناب اچھا یہ کپڑا لگا کے یہی والی دوری لگائی ہے فور سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ فور سائٹ پہ دوری لگی بھی ہے جو کہ ہم نے پینل پہ یوز کی تھی وہ ڈوری لگائی گئی ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ لیس لگائی ہے ملٹی کلر میں ٹھیک ہے بیٹس والی یہ اس طرح سے لگائی گئی ہے یہ دیکھیں صحیح تو یہ اسٹیچ ہوا ہے جناب کچھ اس طرح سے فروک سٹائل میں اور یہ ہے اس کا دپٹہ یہ دیکھیں چھیک ہو گیا یہ دیکھیں اچھا جی سیکنڈ ڈریس ہے ہمارا یہ ٹی پنگ کلر کا اور یہ بھی اتنک کا ہے اور جناب ا suo بیٹس ہے سیکنس ورگ ہوا ہے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی نیک لائن چیک کریں پہلے اس طرح سے گٹ پک میں اس کی نیک لائن ہے ٹھیک ہے یہ فل ہوگی آپ نے کروانی ہے اس کو اس طرح سے گٹ پک کروانا ہوگا ٹھیک ہے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی ٹھیک ہے یہ ہوگی اس نے نیک لائن اس طرح سے ا correlate ہے اچھا یہ پیچز ہیں جو کہ لگے گئے یہاں پہ نیچے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچز ہیں جو کہ آپ نے لگانے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لگوا رہیں گے دیکھیں میں نے جو کروایا ہے نا وہ اس کچھ اس طرح سے ہے پہلے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سنگل اور پھر یہ اس کے پر ڈبل لگے ہوئے ہیں یہ دو طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو کٹ پرک ہے یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کرسٹل کے ہنگنگ لگے ہوئے ہیں اس طرح سے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں اور نیچے بھی پورے دامن پہ یہ اس طرح سے خوبصورت لگ رہا تھا اس کو ایسے بنایا گیا ہے سلیز میں بھی ہنگنگ ہے بھٹ آپ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس طرح سے رنگ بنوائے ہیں فیبرک کے سیم کپڑے کے ٹراؤزر والے کپڑے کو یوز کر کے رنگ بنائے ہیں اور رنگ میں ہم نے یہ کرسٹل کے ہنگنگ اٹیچ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے جس لیز پہ اس طرح سے اور ٹراؤزر پہ سیمپل برائیڈری پٹی لگائیے جو کہ آپ کو ڈریس کے ساتھ ملے گی ٹھیک ہے اب یہ جو چیزیں ہیں جو ایڈیشن ہم نے کرایا ہے آپ اس میں کچھ بھی ایڈ کرا سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے اور ضروری نہیں کہ ہر ڈریس میں ایڈ کریں جہاں نیڈ ہے وہاں آپ کرائیں تو جہاں نیڈ ہے وہاں کرائیں ابھی میں آپ کو دو ڈریسی زور بھی دکھاؤں گی جو کہ آلریڈی ہے بھی تھے تو وہاں میں نے بہت زیادہ کچھ مطلب اس طرح سے ایڈ نہیں کیا ہے جیسے کہ اس ڈریس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب دوبٹہ میں دکھانے لگی ہوں اچھا جی دوبٹہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوبٹے یہ دوبٹہ ہے ٹھیک ہے اچھا دوبٹے پہ پلٹہ تو لگتا ہی ہے فنیشن کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ لیس اٹیچ کی گئی ہے یہ دونوں اس کے لیس سائیڈ پہ لمبائی والی جو سائیڈ ہوتی ہے وہاں لگائی گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے دل میں کوپر کلر کی جیسے کی مرائیڈی سے میں چھوئی بھی ہے اور پللوں پہ یہ لیس نہیں لگائی ہے کیونکہ پللوں پہ ہم نے کیا کیا ہے جو رنگ میں نے آپ کو دکھایا تھے جو کہ سلیز میں لگوائے ہیں وہ یہاں پہ بنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں پلوں پہ اس طرح سے رنگ بنے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا فور سائیڈ پہ تو لگتا ہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دونوں سائیڈ پہ لیس اور یہ یہاں پہ تو اس طرح سے اوبرال چٹ کریں آپ اس کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ڈریس بھی بننے کے بعد ایسے ٹھیک ہو گیا جی جو جو تھائی ڈریس ہے ہمارا اتنیک کا اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر ڈریس کے لیے ہو تو یہاں پہ صرف میں وہی چیز نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں میں نے بار ڈیزائنگ کی ہو جس میں میں نے ویلیو ایٹ کی ہو بلکہ وہ بھی کروں گی جو کہ اولیڈی ایک لکجری ڈریس ہے وہ کسی ڈیٹیلنگ سے بہت اچھا نکل کے آ جاتا ہے وہ اس لئے شیئر کروں گی تاکہ آپ جو اس کو ریک پہ دیکھتے ہیں یا میری انسٹیچ ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو صحیح سے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو یہاں پہ اسٹیچ ہوئا میں دکھاؤں گی آپ کو کہ ایکچولی وہ بند کے اس کی لکے آتی وہ کیسا لگتا ہے تو نیکسٹ بھی کچھ اسی طرح کا ترس ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھئے جی پہلے اسے پورا دیکھ لیں آپ اچھے سے پھر ہم دیکھتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے خوبصورت سا گرین کرر کا یہ اڈریس ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آلیڈی سیکمنس اور تھرڈز کا ورک ہوا ہے ایتنیک اڈریس ہے یہ جناب لون کا ٹھیک یہ سارے پیچیز ہیں جو کہ پیچیز تو لگ گئے یہاں پہ ٹھیک ہے ڈیٹیلنگ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈریس پہ ہر چیز ہو اب یہاں پہ ڈیٹیلنگ اس طرح سے لیس سے ہوئی بھی ہے جو کہ نیک لائن پہ آپ کو چاکس پہ دامن پہ نظر آئی گی ٹھیک ہے اور جو ایڈ کی ہے وہ یہ ایڈ کی ہے جو کہ یہ سلیوز ہیں رائیڈیڈ ہے دیکھیں یہ لیس آگئی یہاں پہ ہی جو کپڑا لگایا گیا ہے اس پہ ہم نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے یہ جو آپ کو دھنک نظر آ رہی ہے یہ لگا دیا اس سے خوبصورت ہو گئی ہے ٹھیک ہے نازک سی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے سلیوز پہ لگایا ہے اور دوبتہ اس کا ہم نے بہت پیارا بنایا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں اچھا ٹراؤزر پہ ہم نے رائیڈی پیچ آپ کو ملیں گے چونکہ آپ نے لگا لینے ہیں صحیح اور اسی طرح سے پوری شیٹ پہ مرائیڈی ہے بیک پہ بھی اس کے میں دکھا دیتی ہوں آپ کو ایک منتے ایسے آگے نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بیک پہ بھی پوری مرائیڈی ہے تو آلریڈی ہے اٹا ہے اس کا ٹھیک ہے اور دوبتہ کا فیبرک جو ہے نا وہ ہے یہ نہیں نیٹ کا ہے ٹھیک ہے ذریع کے ساتھ اور دوبتہ کو ہم نے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے جناب دوبتہ کو یہ کیا ہے کہ فیبرک کی اس طرح سے پٹی لگانے کے بعد ڈیٹیلنگ اسی لیس سے ہوئی ہے فور سائٹ پہ جو کہ ہم نے چاک دامن پہ گلے پہ اور آئسٹین پہ یوز کی تھی اور اس کے بعد ہم نے چاروں پلوں پہ یہ لگا دیئے بڑے خوبصورت سی ٹسل گوٹہ ورک میں یہ دیکھیں میررر این گوٹہ یہ ہم نے چار سائٹ پہ فور سائٹ پہ اس طرح سے چاروں طرف لگا دیئے پلوں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا دوبتہ بن گیا ہے آر راہم سے آپ اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی چرہ اچھا جی نیکسٹ ہے سی گرین بوٹل گرین یا ہاں بوٹل گرین کلر کا ایتنی کائی ڈریس سیکھ میں سورک ہوا ہے جناب اس پہ فولی ہیوی بڑیڈیڈ شویٹ ہے یہ اور چیک کریں پہلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے سٹیچ کیا ہے اور سٹیچنگ بھی دیکھیں جناب بہت ہی سفائیل سے اور نیت آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں ایک ہی فیملی کے ڈریس ہیں ہم ہر کسی ڈریس میں کچھ ڈیفرین دوپٹو کے ساتھ نیک لائن کے ساتھ جیسے پینک میں آپ نے دیکھا میں نے کیا اٹ کیا فروک میں آپ نے دیکھا کیا اور ابھی گرین کا دوپٹا میں آپ دیکھا کیونکہ سلیوز پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ بنوا کے لگایا ہے یہ جو ہنگنگ نظر آرہے نا آپ کو یہ بنوا یا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہنگنگ لگوا دیئے سلیوز پہ پینک میں آپ نے دیکھا رنگ لگایا تھے اور ہنگنگ تھی اس میں گولڈ کلر کے یہاں پہ ہنگنگ لگ پورے دامن پہ سہی اور چھو گرمن پہ دیٹیلنگ لیسی ہوگئی یہ ٹراؤزر کے لیے یہ پیچ ملے گا اور پیچ کو بھی ہم نے جوائن لیس سے کیا یہ دیکھیں تو فنش آتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈریک پیچ نہیں لگایا دوری لگ سکتی یہ لگ سکتی اس سے فنش آجاتی اور ایک ہی فیملی کے کچھ تھیم بھی ہے کلر ڈیفرنٹ ہوں اور ملتے وہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہوں اور کلر چینج ہو تو سمجھے یہ وہ ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کچھ دوبتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ وہی لیس لگی ہے جو سلیوز پہ دامن پہ کیونکہ چینج کرا کے میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹمائز چیز ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ ہے کرسٹل یوز ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور موتی اور یہاں پہ ہم نے یہ یوز کیا ہے اس طرح سے بنوایا ہے ٹھیک ہے دوبتے کے لیے آسک کی دوبتے بڑے اچھے یہ جی جناب تو یہ تھی اتنک کلیکشن اتنک اڈریسز جو کسی بھی اوکیزن لائک مائیو مہدی کے لئے ہو سکتے ہیں اس گرمی میں رام سے سیکمنس کے اور لون کے بھی ہیں اور دوبتے بھی بھائے میں کیسی لے گی آپ کو ویڈیو ضرور مجھے بتانا ہے فیڈبیک دینی ہمیشہ کی طرح تو انتظار کروں گی آپ کی فیڈبیک کا اور جاتے جاتے ایک چیز کہنی ہے جناب میرے ہونے والے ہیں جلدی سے 50 کے کر آ سب سکرائبر ہونے والے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ کوئی اچھا سا give way کیا جائے آپ کے لئے اور چاہیں گے تو میں کچھ اپنے بنائی وے ڈریس اور ڈیزائن کی وے کر سکتی ہوں تو جلدی سے 50 کے کرا دیں فٹا پٹ سے تو میں بلوں کی نیکس ویڈیو میں رکھی اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ